اب خبر راجستان سے آپ کو بتاتے ہیں زبردست بارش کے بعد یہاں زیادہ تر علاقے جل بگ نے دیکھے جا رہے ہیں بار بارش کی سپیدی ایسی ہے کہ ہر جگہ تباہی کا منظر ہے اور دیکھیں جودپر سے لے کر یہاں اگر ہم بات کرتے ہیں پالی اور بوندی زلے کی لگاتار حالت خراب بنی ہوئی ہے دیکھاتے ہیں پوری خبر جہاں تک نظر گھمائیں گے صرف پانی ہی پانی نظر آئے گا ناؤ سے لوگوں کا ریسکیو کیا جا رہا ہے تصویریں راجستان جودپر کی ہیں جہاں بارش نے لوگوں کی مصیبتیں بڑھا دی ہیں رہائش علاقوں میں پانی کا قبضہ اس قدر ہے کہ لوگوں کا گھروں سے نکلنا محان ہو گیا ہے ایسڈی آریف نے افنتی ندی میں پھنسے اکتالیس سکولی بچوں سے ہی تین گرامینوں کا ریسکیو کیا جودپر کے کیرو چاونڈا گاؤں میں تیز بارش کے بعد ندی میں افان آنے سے پورا گاؤں جل مگن ہو گیا بچے ندی پار کر سکول جاتے وقت سیلاب کا شکار ہوئے تو وہیں گرامینوں کو بھی گاؤں سے باہر نکلنے کے لیے جان کا خطرہ مول لے کر افنتی ندی کو پار کرنا پڑ رہا ہے راجستان کے پالی میں بھی تیز بارش کے بعد ندی میں افان ہے اور رسیوں کے سہارے کچھ لوگ دو لوگوں کا ریسکیو کر رہی ہیں تصویریں راجستان کے پالی کی ہیں بیٹی رات ہوئی بارش کی وجہ سے سکڑی ندی افان پر آ گئی سڑک پر سیلاب آ گیا صبح اس روڈ سے گزر رہے دو بائک سوار سیلاب کے تیز دھار میں پھنس گئے پانی کے تیز بہاؤ میں بہنے لگی جب لوگوں کی نظر ان پر پڑی تو انہوں نے رسیوں کی مدد سے ان کا ریسکیو شروع کیا دیکھئے پانس سے چھے لوگ رسی کے سہارے بائک سوار کو بچانی کی کوشش کر رہے ہیں کافی مشاقت کے بعد دونوں کو سرکشت بچا لیا گیا بندی میں بارھ بارش قہر برپا رہی ہے یہاں افنتی ندی میں اچانک دو گائیں چلی گئی اور راستے کو پار کرنے کی کوشش کرنے لگی مگر بہاؤ کے سامنے یہ دونوں گائیں نہیں ٹک پائیں اور پہلے ایک گائے پانی میں بہ گئی اور بہاؤ کے وپرد دشاں میں تیرنے لگی جس کے بعد دوسری گائے بھی بہاؤ کے ساتھ بہ گئے بندی میں شہر کے اندر بھی کئی فیٹ پانی بھرا ہوا ہے یہاں لگاتار ہو رہی بارش کے قرم لوگوں کو کافی دبکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اب خبر مہدی پردیش سے ہے جہاں پار بار بارش نے لوگوں کے لئے پریشانیاں کھڑی کر دیا خرگون کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کئی ندی نالے اپان پر ہیں باوجود اس کے لوگ جو ہیں جان جوکھم میں ڈال رہے ہیں لوگ لاپرواہی بھرتتے ہیں پرشاسن کی تمام احتیاطوں کے باوجود لوگ ندی نالے پار کرتے ہیں اپنتے ندی نالوں کو پار کرنے کی جو خواب نال ویڈیوز ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں آپ بھی دیکھیں مدھے پردیش کے خرگون میں بھی بھاری بارش لوگوں کے لئے آفت بنی ہوئی ہے یہاں بھی تمام ندی نالے افان پر ہیں سیلاب کا ویگ دیکھئے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ووٹر فال ہو لیکن یہ حال سڑک کا ہے جو کی پانی کی تیز دھار میں دیکھی نہیں رہی ہے سڑکیں سمندر میں تبدیل ہو گئی ہیں پانی اتنا زیادہ ہے کہ سڑک کہاں ہے یہ پتہ لگانا بھی مشکل ہے سیلاب کی رفتار ایسی ہے کہ جو بھی اس کی چپیٹ میں آئے اسے اپنے ساتھ بہا لے جائے اس سڑک کو دیکھئے ایسا لگ رہا ہے مانو یہ روڈ نہیں بلکہ کوئی ڈیم ہو پھر بھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ سیلاب کے بیچ لوگ جان جوکھی میں ڈال کر اس سڑک سے آ جا رہے ہیں دو بیل گاڑی پر پورا پریوار ہے مہلائیں ہیں بچے ہیں کبھی بھی انہونی ہو سکتی ہے لیکن اس راستے کو پار کرنا ان لوگوں کی مجبوری ہے بتایا جا رہا ہے کہ ویگا ندی پر بنے ڈیم سے لگاتار پانی چھوڑا جا رہا ہے جس کی وجہ سے سڑک پر اچانک اتنا پانی آ گیا امنہ صرف مدھے پردیش بلکہ اتر پردیش میں بھی ستی ایسی ہے باقبت کی تصویریں آپ دیکھیں گے تو چونک جائیں گے یہاں زبردست بارش کا خہر دیکھا جا رہا ہے سڑکوں پر کئی تیر تک پانی کھٹا ہو گیا ہے دیکھیں لوگوں کی پریشانی اس کے چلتے ہیں لگاتار بڑھتی ہوئی پانی کس طرح سے سڑکوں پر کھٹا ہوئی اس کی تصویریں بھی یہاں پر آپ کو دکھائیں گے لگاتار بارش ہو رہی ہے سڑکے لبالب پانی سے بڑی ہیں پانی کا بہاو اتنا زیادہ کہ جو بھی چیز پانی کے راستے میں آئی اسے پانی اپنے ساتھ بہا کر لی گیا پارش کا پانی لوگوں کی گھروں تک گھسا ہوا ہے لگاتار بارش کا دور جاری ہے اتنا زیادہ کے باگپت میں کیا حالات ہیں تصویریں دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں جہاں تک نگاہ جاتی ہے پانی ہی پانی ہے سڑکے نظر ہی نہیں آ رہی ہے ایسا لگتا ہے ماروں ندی میں تبدیل ہو گئی ہو اور ابھی بھی موسم زبا کے نمان کے مطابق اگر ایسے ہی بارش کا دور جاری رہے گا تو مشکلیں اور بھی زیادہ بڑھ سکتی ہیں پانی کے راستے میں جو بھی آ رہا ہے وہ بہ جا رہا ہے اب خبر راجستان سے آپ کو بتاتے ہیں زبدست بارش کے بعد یہاں زیادہ تر علاقے جل بگ نے دیکھے جا رہے ہیں بار بارش کی ستیدی ایسی ہے کہ ہر جگہ تباہی کا منظر ہے اور دیکھیں جودپر سے لے کر یہاں اگر ہم بات کرتے ہیں پالی اور بوندی زلے کی لگاتار حالت خراب بنی ہوئی ہے دیکھاتے ہیں پوری خبر جہاں تک نظر گھمائیں گے صرف پانی ہی پانی نظر آئے گا ناؤ سے لوگوں کا ریسکیو کیا جا رہا ہے تصویریں راجستان جودپور کی ہیں جہاں بارش نے لوگوں کی مصیبتیں بڑھا دی ہیں رہائش علاقوں میں پانی کا قبضہ اس قدر ہے کہ لوگوں کا گھروں سے نکلنا محال ہو گیا ہے ایسری آریف نے افنتی ندی میں پھنسے اکتالیس سکولی بچوں سے ہی تین گھرامینوں کا ریسکیو کیا جودپور کے کیرو چاونڈا گاؤں میں تیز بارش کے بعد ندی میں افان آنے سے پورا گاؤں جل مگن ہو گیا بچے ندی پار کر سکول جاتے وقت سہلاب کا شکار ہوئے تو وہیں گھرامینوں کو بھی گاؤں سے باہر نکلنے کے لیے جان کا خطرہ مول لے کر افنتی ندی کو پار کرنا پڑ رہا ہے راجستان کے پالی میں بھی تیز بارش کے بعد ندی میں افان ہے اور رسیوں کے سہارے کچھ لوگ دو لوگوں کا ریسکیو کر رہے ہیں تصویریں راجستان کے پالی کی ہیں بیتی رات ہوئی بارش کی وجہ سے سکڑی ندی افان پر آ گئی سڑک پر سہلاب آ گیا صبح اس روڑ سے گزر رہے دو بائی سوار سہلاب کے تیز دھار میں پھنس گئے پانی کے تیز بہاو میں بہنے لگی جب لوگوں کی نظر ان پر پڑی تو انہوں نے رسیوں کی مدد سے ان کا ریسکیو شروع کیا دیکھئے پانس سے چھے لوگ رسی کے سہارے بائی سوار کو بچانی کی کوشش کر رہے ہیں کافی مشاقت کے بعد دونوں کو سرکشت بچا لیا گیا بندی میں بارھ بارش قہر برپا رہی ہے یہاں افنتی ندی میں اچانک دو گائیں چلی گئی اور راستے کو پار کرنے کی کوشش کرنے لگی مگر بہاو کے سامنے یہ دونوں گائیں نہیں ٹک پائی اور پہلے ایک گائے پانی میں بہ گئی اور بہاو کے وپرد دشاں میں تیرنے لگی جس کے بعد دوسری گائے بھی بہاو کے ساتھ بہ گئی بندی میں شہر کے اندر بھی کئی فیٹ پانی بھرا ہوا ہے یہاں لگاتار ہو رہی بارش کے قارن لوگوں کو کافی دبکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اب خبر مددردیش سے ہے جہاں پار بار بارش نے لوگوں کے لئے پریشانیاں کھڑی کر دیا کھرگون کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کئی ندی نالے اپان پر ہیں باوجود اس کے لوگ جو ہیں جان جوکھیں میں ڈال رہے ہیں لوگ لاپر واری بھرتتے ہیں پرشانسن کی تمام احتیاطوں کے باوجود لوگ ندی نالے پار کرتے ہیں اپنتے ندی نالوں کو پار کرنے کی جو خواب نال ویڈیوز ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں آپ بھی دیکھیں مددردیش کے خرگون میں بھی بھاری بارش لوگوں کے لئے آفت بنی ہوئی ہے یہاں بھی تمام ندی نالے اپان پر ہیں سیلاب کا ویگ دیکھئے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی وارٹر فال ہو لیکن یہ حال سڑک کا ہے جو کی پانی کی تیز دھار میں دیکھی نہیں رہی ہے سڑکیں سمندر میں تبدیل ہو گئی ہیں پانی اتنا زیادہ ہے کہ سڑک کہاں ہے یہ پتہ لگانا بھی مشکل ہے سیلاب کی رفتار ایسی ہے کہ جو بھی اس کی چپیٹ میں آئے اسے اپنے ساتھ بہا لے جائے اس سڑک کو دیکھئے ایسا لگ رہا ہے مانو یہ روڈ نہیں بلکہ کوئی ڈیم ہو پھر بھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ سیلاب کے بیچ لوگ جان جوکھی میں ڈال کر اس سڑک سے آ جا رہے ہیں دو بیل گاڑی پر پورا پریوار ہے مہیلائیں ہیں بچے ہیں کبھی بھی انہونی ہو سکتی ہے لیکن اس راستے کو پار کرنا ان لوگوں کی مجبوری ہے بتایا جا رہا ہے کہ ویگا ندی پر بنی ڈیم سے لگاتار پانی چھوڑا جا رہا ہے جس کی وجہ سے سڑک پر اچانک اتنا پانی آ گیا امنا صرف مدی پردیش بلکہ اتر پردیش میں بھی ستی ایسی ہے باقبت کی تصویریں آپ دیکھیں گے تو چونک جائیں گے یہاں زبردست بارش کا خہر دیکھا جا رہا ہے سڑکوں پر کئی فیر تک پانی کھٹا ہو گیا ہے دیکھیں لوگوں کی پریشانی اس کے چلتے لگاتار بڑھتی ہوئی پانی کس طرح سے سڑکوں پر کھٹا ہوئی اس کے تصویریں بھی یہاں پر آپ کو دکھائیں گے لگاتار بارش ہو رہی ہے سڑکے لبالب پانی سے بھاری ہیں پانی کا بہاو اتنا زیادہ کی جو بھی چیز پانی کے راستے میں آئی اسے پانی اپنے ساتھ بہا کر لی گیا تو پارش کا پانی لوگوں کی گھروں تک گھسا ہوا ہے لگاتار مستدھار بارش کا دور جاری ہے اتر پیدیش کے باقبت میں کیا حالات ہیں تصویریں دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں جہاں تک نگاہ جاتی ہے پانی ہی پانی ہے سڑکے نظر ہی نہیں آ رہی ہے ایسا لگتا ہے ہماروں ندی میں تبدیل ہو گئی ہو اور ابھی بھی موسم زباق کے نمان کے مطابق اگر ایسے ہی وارش کا دور جاری رہے گا تو مشکلیں اور بھی زیادہ بڑھ سکتی ہیں پانی کے راستے میں جو بھی آ رہا ہے وہ بہ جا رہا ہے